اور اب بات بیٹل آف بنگال کی پردھان منطری نرینر موڈی کل صبح شہنتی پر پراکرم دبس منانے بنگال جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے آج ٹی ایم سی کے خیمے میں غزب کی کھلبلی دیکھنے کو ملی کافی سمیں سے باغی تیور دکھا رہے ممتہ کے ونمنطری راجیب بنرجی نے آج کیابنٹ سے استیفہ دے دیا اپنا استیفہ لے کر خود راجپال کے پاس چلے گئے اور دوسری طرف ممتہ نے ہاورا کے بالی سے ودائق ویشالی ڈالمیا کو پارٹی سے نکال باہر کیا اروپ تھا پارٹی ویرودی بیان بازی کا ویشالی نے کچھ دن پہلے انڈیا ٹی وی کو ہی پہلا انٹرویو بھی دیا تھا آخر وہی ہوا جس کے قیاس تھے راجیب بنرجی نے بھی اپنی راہ لی مگر بڑے ایموشنل موڈ میں بھر رائے گلے اور ڈبڈبائی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے راجیب ممتہ سرکار میں ون منتری تھے کافی سمیہ سے باغی تیور دکھا رہے تھے بیانوں سے سنکیت دے رہے تھے شکروار کو منتری پرشت سے استیفہ دے دیا پہلے ممتہ بنرجی کو استیفے کی چٹھی بھیجی پھر خود اپنا استیفہ لے کر راج بھون پہنچ گئے گورنر جگدیب دھنکڑ کو استیفہ سوم دیا راج بھون سے باہر نکلے تو سامنے میڈیا تھا میڈیا سے اپنا درد بیان کیا استیفے کی سوچنا دی بانگلہ میں جو بولے اس کا لب و لواب یہ تھا کی سرکار میں اپیکشا ہو رہی تھے ان کے منترالے سے جڑے فیصلے بھی ان سے پوچے بغیر ہو رہے تھے پارٹی کے کلیگ سی ان پر نیرادھار ٹپڑیاں کر رہے تھے جس وقتuse بھیگر دھنکڑ کو zuvre پارٹی آلہ کمان یعنی ممتا بیرر جی اس پر ایکشن نہیں لے رہی تھا مگر دیدی نے جنتا کی سیوہ کا جو موقع دیا اس کے لیے انہوں نے دیدی کو دھنیواد دیا آخر تک پہنچتے پہنچتے راجیو بینر جی لگ بگ رو پڑے اور آنکھیں پوچھتے ہوئے اپنی گاڑی کی اور بڑے یہاں انہوں نے ہندی میں اپنے تنگ ہاتھ کا حوالہ دینے کے باوجود کچھ ٹھوس بات کہتے راجیو بینر جیوان کا بہت کتھین نیرنے اپنے میں مجھے پتہ ہے بہت کتھین نیرنے لیا آپ نے بہت کتھین نیرنے لیا کیسے یہ لیا کیا کیا وجہ رہی جو یہ کتھین نیرنے لیا آپ نے میں نے جو بولنا ہے اور لڑی میں بول چکا ہوں آپ لوگ اس کو ٹانسلیٹ کر سکتے ہیں میں اتنا ہندی اچھا نہیں بول پاتا ہوں میں نے بہت دین سے میں نے دیکھا ہے میں نے کوئی چیز مجھے حجم نہیں ہوا ہے مجھے کچھ دکھ ملا ہے اور میں نے آج یہ سے دھانت لیا ہے کیا آپ ایجے پی میں جوائن کریں گے نہیں ابھی تک میں نے منتری سوا سے دیا پارٹی سے میں نے کچھ چھوڑا ہے جاتے جاتے راجیو بینر جی یہ بتانا نہیں بھولے کہ انہوں نے صرف ممتہ کیبینٹ چھوڑی ہے ٹی ایم سی کی ان کی صدستہ ابھی قائم ہے ممتہ بینر جی کو بھیجی چٹھی میں راجیو نے لکھا ہے پشمنگال کے لوگوں کی سیوہ کرنا بہت سممان اور سو بھاگی کی بات ہے اس اوسر کو پانے کے لیے میں دل سے آبھار وقت کرتا ہوں اور سب ہی کو دھنیواد دیتا ہوں مگر راجنیت کو سمجھنے والے جانتے ہیں شروعات یوں ہی ہوتی ہے راجیو بینر جی تھوڑی دیر بعد پھر میڈیا کے سامنے آئے ایک اور درد چھلکا کہ دیدی نے ان سے پوچھے بغیر ان کا منترالے تک بدل دیا انہیں بتانے کی عب چارکتہ تک نہیں نبائے گا مجھا کرتے ہیں very sincerely and seriously but anyway i cannot stop if somebody make some comments but it hurt me and the way last two and half years before the way honourable cm has removed me from that portfolio i thought that there should be a cut see for removing but i wouldn't get that chance موسیقی 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 بینر جی کے اسطیفے کی گازگری ہاوڑا کی ہی بالی ویدھان سبا سیٹ سے ویدھایت ویشالی ڈالمیا پر ویشالی ڈالمیا کی ایک تاریف یہ بھی ہے کہ وہ بی سی سی آئی کے پورو ادھیقش سورگیہ جگموہن ڈالمیا کی بیٹی ہیں بولنے میں بے باک ہیں انہیں ترنمول نے انشاثن ہیمتا اور پارٹی ویرودی بیان دینے کے آروپ میں نکال باہر کیا دیکھئے گا کوئی پارٹی کا یہ سیدھانت پارٹی جانتی ہوگی کیونکہ میرے پاس کوئی ریٹن بھی نہیں آیا میرے پاس کوئی فون کال بھی نہیں آئے ہیں ابھی میں نے چینل کے ماتھ میں میرے پاس خبر آئی ہے اور یہ مجھے پتا نہیں ہے یہ کس طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہے کہ پارٹی کوئی فون کر کے نہیں بتاتے ہیں یا کوئی چیتھی آتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں لگے ہاتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ویشالی نے پہلی بار پارٹی میں سنتوش کو اپنی آواز تب دی جب کرکیٹر سے نیتا بنے لکشمی رتن شکلا نے منطری پت چھوڑا تھا انڈیا ٹی وی ہی پہلا چینل تھا جس سے ویشالی نے بات کی تھی ویشالی نے انڈیا ٹی وی کے بنگال بیورو چیف انپم مشرا سے بات کرتے ہوئے بار بار پارٹی میں موجود دیمکوں کا ذکر کیا تھا جو اندر ہی اندر پارٹی کو کھوکھلا کر رہے ہیں ہم آپ کو پھر سنواتے ہیں پانچ جنوری دوہزار اکیس کی وہ باتچیت ایک دم گراس روٹ میں ہے جو نیگیٹیو مینڈڈ پیپل ہیں جو صرف خود کو پیار کرتے ہیں اس طرح کا کچھ آدمی ہیں یہ دل میں جو بیک بائٹنگ کر کر کے یا دیمک کی طرح وہ کھوکلا کر رہے ہیں پارٹی کو ایسے کرنے سے دیکھئے دس بیدائک چلے جائیں گے دس بیدائک پھر آ جائیں گے پھر پارٹی چلتی رہے گی لیکن یہ اگر انٹی ٹرمائٹ ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے تو یہ جو دیمک ہے نا یہ لوگ رہے جائیں گے وہ کھوکلا باد میں بھی کرتے جائیں گے جتنا ہی رینویشن کیجے گھر کا اگر دیمک گھر میں موجود ہے تو پھر وہ رینویٹڈ جگہ بھی پھر وہ ایک یہ بن جائے گا آپ نے شکایت کی ہے سپریموں سے اس بار ہاں میں نے بولا ہے کہ اس طرح کا کچھ ہے تو اوپر سے ایکشن دیا جائے گا کیونکہ یہ صرف تو ہاں وہ لوگ بولنا ہے مجھے خراب لگ رہا ہے من میں دکھ ہو رہی اتنا ہی ہے لیکن پارٹی کے لیے وہ بہت ہی ہانی کارک ہے بلکل پارٹی کو تو بہت نکسان ہو رہا ہے بہت نکسان ہو جا رہا ہے تو بی جے پی بار بار کہہ رہی ہے ہمارے پاس سب آ رہا ہے دھیرے دھیرے بہت لوگ اچھے چہرے چھوڑ کے چلے جا رہا ہیں کیا آپ کو لگتا ہے لکشمی رہ ترمی بی جے پی کے اور جانا چاہتا ہے نہیں آیا ہے ایک چلی that's his decision i cannot comment on other people's decision that's his idea and he should decide اور مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ جو پارٹی سے ہٹ گئے یہ پارٹی کے لیے سچ میں not good پانچ جنوری کی اس باپچیت کو آپ ویشالی کی ترمول سے نکالے جانے کی وجہ مان سکتے ہیں ویشالی ایک مٹا فر کا بار بار استعمال کرتی رہی ہے دیمت ویشالی ڈالمیاں کے مطابق کچھ ایسے element ہے جو پارٹی کو دیمت کی طرح کھا رہے ہیں اس لیے گھر کا رینویشن ضروری ہے اگر ویشالی کے محاورے کا سہارا لیں تو دیمت نے جہاج کھوکلا کر دیا ہے مگر تب ویشالی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود اپنا بھوشش کیا دیکھ رہی ہے سپیکولیشن کئی دنوں سے چل رہی ہے کہ شوبیندو عدیکاری کے بعد راجیب بنرجی بی جے پی میں جائیں گے ان کے ساتھ لکشمیرہ تنشکلا اور تیسرا نام آپ کا بھی آ رہا ہے اس پیکولیشن میں تو میں بیلیو نہیں کرتی ہوں میں ریالیٹی میں بیلیو کرتی ہوں اور اگر ویسے ہوتا تو میں آپ کو سیدھا ہی بتا دیتی اگر 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 کال میں لکشمیرہ تنجی کے جیسے آج اگر چھوڑنے والی ہوں تو ایسے میں بول کے چھوڑوں گی لیکن میں دیکھئے میں پارٹی میں کام کر رہی ہوں اور پارٹی میں ہوں بیجے پی کے اعلا کمان بات کر رہے ہیں کیا آپ سے بھی پردان منتری یا ہمیشہ یا اس طرح سے کوئی بات چیت ہوئی ہے نہیں نہیں میرے ساتھ کسی نے بات نہیں کی جیسے یہاں پہ جیسے میں ابھی جیسے میں خود ہی فیٹ اپ ہو گئی ہوں یہ سب اتنا گوڑ باجی اور جو یہ سب چل رہا ہے تو میں یہی سب پہلے ابھی سورٹ اوٹ کرنے کا چشتہ کر رہی ہوں مطلب ٹی ایم سی میں ٹھیک ٹھیک کچھ نہیں چل رہا ہے ٹی ایم سی بول کے نہیں بولوں گی کیونکہ دیکھئے کوئی ایک آدمی سے تو دل بنتا بھی نہیں ہے ایک آدمی سے دل ٹوٹتا بھی نہیں ہے لیکن یہ جو میں نے بار بار میں ایک ہی چیز بول رہی ہوں ڈی مک ایک نہیں ہوتا ڈی مک جب ہوتا ہے اتنا ایک گچ ڈی مک ہو جاتا ہے ویسے اس کو اگر آپ لوگ نکال لیں یا فیک دیں اس کو ایکشن لیا جائے ان کے اوپر تب ایسی کی آواز دبانا غلط ہے سب سے زیادہ جو کسی ڈسٹرکٹ کو گرم دیکھیں تو ہاوڑا ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ ڈس کانٹنٹ سب سے زیادہ ووکل چہرے آپ جیسے چہرے دکھائی دی رہے ہیں کیا ہے ہاوڑا میں کیا گڑھ بڑی ہوگی ووکل ہونا تو بہت اچھی بات ہے کی اندر اندر گھٹن محسوس کرنا یا اندر اندر کچھ سوچنا یا سامنے دوسرا کچھ دکھانا پیچھے سے دوسرا کچھ ایکشن لینا یہ تو غلط بات ہے ووکل ہو کے جو پرابلیم ہو رہی ہے وہ ڈیریکٹلی بتانا تو میں سمجھتی ہوں کہ that's a good sign and a healthy sign ویشالی ڈالمیاں سب سے ادھگ دکھی corruption سے تھی ان کا عروب تھا کہ party کے councillors اتنی کٹمنی کھاتے ہیں کہ وکاسکار اکاسطر بہت خراب ہو گیا ہے ہاں ہاں corruption ہے وہ لوگ illegal construction ہاں جہاں پہ تین تلہ ہونا چاہیے ہیں وہاں پہ سات تلہ ہو گیا ایک تلہ گر کے ایک لڑکی نیچے سے جا رہی تھی سترہ سال اس کے اوپر گر کے بیچاری کی دہانت ہو گئی پھر وہ جو ایکس کاؤنسیلر یا ایکس بلوک پریسیڈنٹ وہ اس کے نام میں مرڈر کیس بھی ہو گیا تو وہ کوٹ بتا پائے گا کونسے سیچویشن ہے کیا ہے تو ایسے تو چلی رہا ہے not only in one ward دو چاہر میں نے یہاں پہ سولہ ward ہے وہاں پہ میبھی not all بہت سارے ward میں illegal construction ہے تو اگر illegal construction ہو رہا ہے تو وہاں پہ کاؤنسیلر لوگوں بیٹھے بیٹھے کیوں illegal construction ہونے دیئے اور دیکھئے ایچ ایم سی کا دیکھئے ابھی رستے کا حالت خراب ہے خراب ہے آپ کو پتا ہے ایچ ایم سی سے کرنے ہی پا رہے ہیں کیونکہ فنڈ کم ہیں بول کے اگر فنڈ آئے گا کہاں سے اگر کاؤنسیلر لوگی سب فنڈ کھا لیں گے وہ لوگی سانکشننگ باڈی ہو جائیں گے ایچ ایم سی کو لوگ ہٹا دیں گے اور ایچ ایم سی کو جو کچھ فنڈ یہ بن ہے یہ فیز ہی نہیں ملے گا جو illegal ہی بن رہا ہے سانکشن کا درکار ہی نہیں ہے illegal بنا رہا ہے کاؤنسیلر لوگ فیز لے رہا ہے وہ لوگ کون ہیں بھائی سے فیز لینے والے ایچ ایم سی ہیں باڈی تو یہ سب انٹر ریلیٹیڈ تو انڈسٹریل زون میں بار بار کا رسیڈنشل روز بنایا جا رہا ہے تو ٹوٹے گا ہی وہاں سے کانٹینرز جاتا ہے وہاں پہ دنیا کا فیکٹری ہے اس لے لیلوہ جلدی ڈیمیج ہو جاتا ہے باقی اللہ کے اسے اور وہاں پہ جیسے رستہ کرنے کے ٹائم میں بھی ایکس کاؤنسلرز نے اتنا پیسہ کھا لیا کی جو کانٹرکٹر بیچرا کیا کرے گا وہ بھی اس کو دیتے دیتے وہ بھی یہ کھڑا کھڑا کم ویر تھکنس ایسے کر کے کام کر رہے ہیں تو یہ سب سارا کچھ کیا ہو رہا ہے بولی تو پارٹی کا ایمیج کو ٹانیش کر رہے ہیں یہی کچھ پیپل ان کو ہی اگر پین پوائنٹ کر کے نکالا جائے نا پابلک بھی خوش ہو جائیں گے مگر آخری دم تک ویشالی ڈالمیہ نے ترنمول کے نترتو کے خلاف ایک بھی آواز نہیں اٹھائی یہ بھی نہیں کہا کہ کسی اور ٹکٹ پر چناؤ لڑنے کی سوچ نہیں ہے مگر ویشالی کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا کر ممتہ بینرڈجی نے صاف کر دیا کہ ڈسینٹ کی کوئی آواز اب برداش نہیں کی جائے گی مان منول بھی نہیں ہوگی مانا یہ جا رہا ہے کہ جیسے جیسے چناؤ اور خریب آئیں گے ممتہ کا رویہ اور سخت ہوتا جائے گا اس سختی کو ممتہ بی جے پی کے خلاف رن نیت مان رہی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ رن نیت اُلٹی پڑی تو کیا ہوگا